بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک انگیجمنٹ میک اپ کیا ہے جو کہ نیوڈ میک اپ ہے یعنی کہ اس میں کوئی کانٹورنگ کانٹورنگ نہیں کی جاتی اور اس کو کرنے کے لیے پہلے وہی بس ہم نے اپنی فیس کو پہلے ہم نے مانسٹرائزر کیا ہے مانسٹرائزر کے بعد چائنیز ٹک کے ساتھ میں نے کنسیل کیا ہے صرف ڈا سرکل ہوتے ہیں اس کے فیس پہ یہ میری وہی موڈل ہے اور اس کے ساتھ میں نے وہی چائنیز ٹک کے ساتھ میں نے یوز کی ہے 45 بیس اور ساتھ میں لیکوڈ بیس یوز کی ہے اور لیکوڈ بیس سردی کی وجہ سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے گرمیوں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پہ جو اینا گلو آئے یعنی کہ ڈرائے ڈرائے فیل نہ ہو بہرحال اسی طریقے سے سارا کام میں نے دکھایا آپ لوگوں کو بہت ضرورت پڑتا ہے انگیجمنٹ پہ زیادہ ہیوی ہوتا بھی نہیں ہے مجھے تو پرسنلی نہیں اتنا زیادہ پسند ہے بلکل ایسا نیچرال لگنا چاہیے بندے کو دیکھیں آپ لوگوں کو کوئی پسند آئے گا انشاءاللہ اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈ لیس کو سبسکرائب کرلیں اور جو آلریڈی ہیں وہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ جو بھی کوئی بیچ میں کام ایسا ہو بیچ میں سکپ کرنے سے پھر وہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہم نے لگایا ہے فیس کے پر جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے حال کیا کریں جو نوز کے لور پارٹ ہوتے ہیں یعنی بلکل اینڈ والے حصے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بیس کا بہت خاص خیال رکھا کریں سمتیم یہاں پہ بیس رہا جائے تو بھولی لگتی ہے تو لپس کی سائٹس پہ بھی بیس اچھی طریقے سے بلنڈنگ ہونی چاہیے میں نے لوس پاوڈر یوز کیا ہے لوس پاوڈر جو ہے وہ بھی بھر بھر کئی میں تو لگاتی ہوں تاکہ بات میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر وہ اس کو ریفرش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اسی طریقے سے خود پر خودی کام کے ساتھ ہی ریفرش رہتا ہے اور اگر ہم اس کو کم کر دیتے ہیں پہلے سے زیادہ ڈسٹ آف کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ریفرش کرنا پڑتا ہے آج ہمارے جو ڈریس میں کلر ہے وہ بلکل لیلک پنک سا کلر ہے تو میں نے سارے کے سارا جو ہے اسی کے ساتھ کام کرنا ہے یعنی شیڈ لیپسٹک اور بلاش آن ہر چیز میں نے اسی میں یوز کرنی ہے جو ہمارے سنت کے اندر کلر ہے آج ہماری موڈل کے آنکھوں میں بار بار پانی آ رہا ہے میں نے لیلک پنک کلر اٹھایا ہے یعنی بیبی پنک بھی کہہ سکتے ہیں بیبی پنک تو اس سے بھی لائٹر ٹون میں ہوتا ہے بھارے لیکے لیلک سا کلر ہے اچھا کلر ہے ان کے سوٹ میں بھی ایک ہی کلر تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہی شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے ہائی لائٹر کے ساتھ یوز کیا ہے اور بلکل ڈیم شمر کے ساتھ یوز کیا ہے میں ہائی لائٹر پہلے لگاتی ہوں آئی شیڈ سے پھر اس کے بعد جو کلر مکسنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھے ہو جاتی ہے باقی آپ کا اپنا طریقہ ہے آپ جس طریقے سے لگانا چاہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اسی طریقے سے لگا لیں کام کرتے ہوئے بس خیال رکھا کریں کہ کوئی چیز پھیلے نہ کوئی پھیل جاتی ہے تو گھبرائیں نہ کہ وہ پھیل گئی ہے یا کوئی چیز نچے لگ گئی ہے اس سے کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوتا آپ کے ساتھ جو بھی کوئی آپ کے پاس میک اپ ریموور ہوتا ہے اس سے بھی ہٹ جاتا ہے سٹیک کوٹن بیٹ کے ساتھ بھی ہٹا سکتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے ہٹ جاتا ہے اور کئی دفعہ میں نے جان کے بھی مطلب ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگ جائے تو میں اس کو آپ کے سامنے ریموور کروں لیکن پھر زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بار بار اس کو آئی بال سے ہی سٹارٹ لیتی ہوں کلر کا آئی بال سے سٹارٹ لے لیں آپ اپنی آنکھ کے لیفٹ کورنر سے بیک کورنر سے لے لیں جہاں سے آپ کو ایزی لگتا ہے وہاں سے آپ کام کریں لیکن جو آئیس کے نیچے مک اپ ہے اس کو بہت ضروری ہوتا ہے اس سے آپ کی آنکھ خوبصورت لگتی ہے اور کھولی لگتی ہے جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اینی ٹائم دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ فوراں فوراں شیئر کیا جائیں لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی نہیں ہم اس کو فیس لے سکتے ہیں ان کا یوٹیوب کے لیے لہذا ہمیں پھر اپنی موڈل کے لیے ہی کام کرنا پڑتا ہے سم ٹائم ریل اور لائیو ہوتا ہے جو کو ہم نے ریل میں کام کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے پر پوسیبل نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ بھی آپ کے لیے ہی کیا جاتا ہے لہذا آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں شیڈ وغیرہ کوئی گر جاتا ہے اس کو فیل فور جو ہے نا آپ اس کو ڈسٹ آف کر لیں اس سے بہتر رہتا ہے اگر ہم اسی وغیرہ ڈسٹ آف نہیں کرتے وہ بعد میں آپ کی ہاتھ سے پھیل بھی سکتا ہے احتیاط سے کام کرنا ضروری ہوتا ہے میں نے براؤن پینسل سے اپنی آئی برو کو بنانا شروع کیا ہے اس طفح براؤن پینسل ہی میں نے ساری اس میں یوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو سپری ہوتا ہے ہے سپری وہ پولی برش کے اوپر لگا کے آپ اس کو اٹھایا آئی برو کو اٹھائیں تو وہ بہت اچھے سے اٹھ جاتی ہیں اور اچھے لگتی ہیں اور وہ پھر دوبارہ جو بالوں کا روح اٹھا ہے وہ نیچے کی طرف بھی نہیں آتا میں نے اس کو ہائی لائٹر یوز کیا ہے آئی بول پہ بھی پنک کے ساتھ میں نے ہائی لائٹر کو اسی طرح آئی بول پہ اپلائی کیا جیسے کہ ہم لیگ لائن کے ساتھ یعنی آئی بول کے ساتھ جو یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں بار بار وہ اپنا میک اپ ساپ کر رہی ہیں اپنی آنکھوں کو اگر کوئی آپ کا کام اچھا کیا وہ ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ آپ اس کو ٹیشو کے ساتھ جسپ کر لے یا بے سٹ جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس کام اچھا ہونا چاہیے کوئی اور چیز بھی چاہیے ہو کہ جیسے آپ لوگ کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ ہے تو اس کے لئے بھی معذرت ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں کوئی بات اچھی لگتی لیکن کوشش تو کرتے ہیں کہ کوئی دلازاری والی بات نہ کی جائے کسی بھی طرح سے میں نے آئی لیشز اس طفح زیادہ ٹھیک یوز کی ہیں یعنی 3 ڈی آئی لیشز ہیں لیکن اچھی زیادہ ہیوی والی ہیں مینگ لائنر لگانے کی لگایا ہے کیونکہ شیڈ ہمارے لائٹر ہے جب شیڈ لائٹر ہو تو اس وقت لائنر تھوڑا لمبا کر کے لگائیں تھا کہ آپ کی آنکھ اچھی لگیا جب ہم پہلے ہی سموکی آئیس دے رہے ہوتے ہیں یا بلیک کورنر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت لائنر اتنا پرومننٹ اس پر نہیں ہوتا کونٹورنگ نہیں کی ہے پیچ کلر کے ساتھ ہی فیس کو کیا ہے سارے کا سارا یعنی پنک کے ساتھ میں نے اس کو پورا بلوش آن دیا ہے نیوڈ میکپ میں جو ہے نا وہ لائنر بھی نہیں لگاتے میں تو لائنر بلکل ہلکا سا لگاتی ہوں کاجل بھی میں نے وائٹ یوز کیا اس میں اور یہی جو لائنر پنک کلر ہے اسی سے میں نے لیپسٹک بھی دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے بلش آن بھی کیا ہے بس لیپسٹک کو جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے لگانا چاہیے لیپسٹک جو ہے وہ کافی ٹاف لگتی ہے ذرا سا بھی ہل جائے یا کچھ ہو جائے تو بڑا ایشو بناتی ہے اس لئے میں لیپسٹک لگاتے پہ بہت احتیاط کرتی ہوں لائنر بھی ایزی لگ جاتا ہے باٹھ لیپسٹک مری ٹاف آج ہم نے آپ کے ساتھ سارے ہی تقریب انہیں اسٹائل شیئر کیا ہے بالوں کو پہلے ہم نے سٹریٹ کیا کیونکہ ہمارے جو فنکشن کا یا جو ہمارے لوگ کی ڈیمانڈ تھی اس میں ہی تھا کہ ہم سٹریٹ ہیر چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے بالوں کو سٹریٹ کیا ہے اور پھر ٹیکہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے پہلے اگر آپ اپنا ٹیکہ وغیرہ سیٹنگ کر لیں تو اسٹائل میں پھر پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو اپن اپ کر لیا ہے ٹیکے کو ساتھ ہی اس کے بعد ہم یہ رکھ لیں گے اس میں ہیر کے ساتھ سارے بال پیچھے کر لیں گے اس کو بڑے آرام سے رکھیں آپ لوسے وال رکھ کے اس کو پیچھے اپن اپ کر سکتے ہیں یہ ہلتا بھی نہیں ہے اور آپ کو بیک کامنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بیک کامنگ لوگ اکثر لائک نہیں کرتے بنوانا جس کی وجہ سے میں پھر وائٹ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں اولے بندے کو پسند دے تو پھر نہیں کرتے ہیں ادروائز بیک کامنگ کے ساتھ جو ہیر سٹائل ہیں وہ زیادہ اچھے بلتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ہمارا لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کے لئے کہ نیکس ویڈیو ہم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئیں آپ لوگ کا بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ فیال رکھیں ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بس اللہ حافظ موسیقی